کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے بچے تو عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہی ہیں تو اس کے برعکس بانی پاکستان کی اولاد کراچی جیسے بڑے شہر میں کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے آپ نے اکثر قائد اعظم محمد علی جنہ کے نواسے محمد اسلم جنہ کو ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا اور ان کے انٹرویو بھی ملاحظہ کیے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ قائد اعظم کے پاکستان اور پاکستان سے باہر کون کون سے قریبی رشتے دار رہتے ہیں اور وہ کن حالات میں جی رہے ہیں الیکشن بوکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لاس میں دبا دیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1892 میں جب والدین نے اپنے سولہ سالہ بیٹے محمد علی جنہ کی شادی تیہ کر دی محمد علی جنہ والدہ کی خواہش پر اپنی کزن ایمی بائی سے شادی کرنے کے بعد انگلینڈ آ گئے قائد اعظم کو یہاں آئے ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ انہیں تار محصول ہوا کہ ان کی اہلیہ شدید بیماری کی وجہ سے چل بسیں والدین نے قائد سے دوسری شادی کے لیے کئی مرتبہ اسرار کیا لیکن شاید تب ان کے پاس اس کا وقت نہ تھا وقت گزرتا گیا قائد انگلینڈ سے ہندوستان واپس آ گئے اور یہاں بمبئی شہر میں وقالت کرنے لگے اس وقت انڈیا کے بزنس ٹائکون اور مالدار شخصیت سردنشاہ پیٹٹ سے قائد کی دوستی تھی پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے سردنشاہ پیٹٹ کی جوان سال بیٹی رتی بائی پیٹٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قائد آزم سے بہت محبت کرتی تھی انہوں نے اپنے والد کی مخالفت مول لیتے ہوئے پارسی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اپنا نام رتی بائی سے مریم رکھا اور قائد آزم سے شادی کر لی یاد رہے کہ اس وقت قائد یومر بیالس جبکہ مریم اٹھارہ پرس کی تھی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سردنشاہ پیٹٹ نے اپنی لادلی بیٹی کہ جس کے بغیر وہ ایک پل بھی نہ رہ سکتے تھے انہیں ایک مسلمان سے شادی کرنے کے جرم میں آگ کر دیا قائد اور مریم بائی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینہ جنہ رکھا گیا قائد کی سیاست میں گونہ گونہ مسروفیات اور پیٹٹ فیملی کے بائیکارٹ کی وجہ سے مریم جنہ کی صحت خراب ہوتی گئی کینسر جیسے محلک مرز نے آدھا بوچا اور پھر ان کا صرف انتیس برس کی عمر میں انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے محمد علی جنہ کو زندگی میں صرف ایک بار روتے دیکھا اور وہ مریم جنہ کے انتقال کا موقع تھا قائد کی کلوتی بیٹی دینہ جنہ کی برورش کی ذمہ داری فاطمہ جنہ نے اٹھائی دینہ جنہ جوان ہوئی تو وہ ایک پارسی نوجوان نیول وارڈیا سے شادی کی خواہاں تھی قائد عظم اور دیگر اہل خانہ کی جانب سے نراز کی کا اظہار کیا گیا بیٹی بغاوت پر اڑھ چکی تھی وہ اپنی پسند کی شادی کرنے لگی تو اس وقت ان کا اپنے والد سے ایک مقالمہ کتابوں میں تحریر ہے قائد عظم نے اپنی بیٹی سے کہا پورے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے تھے کیا تمہیں شادی کے لیے ایک پارسی لڑکا ہی نظر آیا تو پھر جواب دیتے ہوئے دینہ جنہ کا کہنا تھا کہ دیئر ڈیگر پورے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں تھی تو کیا آپ کو میری ماں ایک پارسی لڑکی رتی بھائی ہی نظر آئی تھی خیر قائد عظم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے جدا کر لیا اور پھر ان سے کبھی نہ ملے دینہ جنہ اور نیبل وارڈیا کے بچوں کے حوالے سے میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں چوتہ اگست 1947 کے روز پاکستان بنا تو قائد عظم کے بھائی بہن اور خاندان کے دیگر افراد بمبئی سے ہمیشہ کے لیے کراچی آگئے قائد عظم کے خاندان کے چند افراد اس وقت بھی شہر کراچی میں موجود ہیں اور وہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں قائد کے سگت آیا کا نام نتھو پونجا تھا نتھو پونجا کے بیٹے اور قائد عظم کے تایا ذات جان محمد کے نوا سے اسلم جنہ کو آپ نے اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا اسی سال 22 جون کے روز اسلم جنہ ستر سال کی عمر میں وفات پا گئے جبکہ اسلم جنہ کی اکلوتی بہن خوشید بیگم کا 2018 میں انتقال ہوا تھا یاد رہے کہ رشتے میں قائد عظم کی نواسی خوشید بیگم کے 18 سالہ اکلوتے بیٹے کا نام سکندر جنہ تھا جسے 1998 میں غلط فہمی کی بنا پر ایک پولس مقابلے میں مار دیا گیا اور اس دور کی اخبارات میں سن پولس کی صفاقیت کے حوالے سے اداریے بھی لکھے گئے تھے کہ کیسے ہمارا ظالم سسٹم پاکستان بنانے والے کے خاندان تک کو بھی نہیں بکش رہا قائد کے نواسے محمد اسلم جنہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہمارے کچھ عزیزہ و کارب کراچی کے علاقے کھارا در میں رہتے تھے جب ہم لوگ پاکستان آئے تو کھارا در میں رہنے لگے پاکستان آنے کے ڈیڑھ سال بعد جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو نانی نے ہم سب کو پالا 1953 میں ہم لسبیلا کے علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے بعد ازا ہمارا خاندان بورڈ آفیس کے ایک فلیٹ میں رہنے لگا اور یہاں ہم نے چالیس سال گزارے ذریعہ پاکستان ٹرسٹ کے بانی مجید نظامی مرہوم کی توجہ دلانے پر حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا گیا جہاں ہم اس وقت رہائش پذیر ہیں دوستو ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو قائد کی کلوتی بیٹی دینہ جرہ کے بارے میں بتایا تھا جو نیول وارڈیا سے شادی کے بعد دینہ وارڈیا کے نام سے پہچانی جانے لگی اور قائد نے بھی انہیں اپنی جائدات سے بے دخل کر دیا تھا پانچ سال بعد دینہ وارڈیا کی شادی بھی ختم ہو گئی والد سے شدید محبت ہونے کے باوجود بھی وہ 1938 کے بعد سے اپنے بابا سے زندگی بھر نہ ملی کہا جاتا ہے کہ قائد عظم ممبئی سے شفٹ ہوتے وقت ہر وہ چیز پاکستان لے کر آئے جو انہوں نے دینہ جرہ کی خواہش پر خریدی تھی قائد نے وہ تمام بشیعہ اپنی ذاتی رہائش گاہ فلیک سٹاف ہاؤس اور گورنر جنرل ہاؤس میں سجادی 1948 میں جب قائد عظم محمد علی جنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت دینہ وارڈیا پاکستان آئی اور انہوں نے قائد عظم کی تجھیز و تجھین میں شرکت کی دینہ وارڈیا آخری مرتبہ 2004 میں پاکستان آئی تو وہ فلیک سٹاف ہاؤس اور گورنر جنرل ہاؤس کراچی بھی گئیں وہ یہ تمام اشیاء دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں وہ بار بار ان اشیاء کو چھوٹی تھی اور سٹاف کو ان کی بیک گراند بتاتی تھی وہ ہر اس کیس کو چھو کر مائے فادر بھی کہتی تھی اور آنکھوں سے آنسو پہنچتی تھی نیویل وارڈیا کا 1996 میں انتقال ہوا جبکہ دینہ جناس سال 2017 میں 98 برس کی عمر میں نیو یورک امریکہ میں فوت ہوئی دینہ وارڈیا اور نیویل کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام نوسلی وارڈیا اور جمشید وارڈیا ہیں یاد رہے کہ جمشید کو وارڈیا فیملی کے لوگ اون نہیں کرتے یہی بجا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم کا ایک ہی سگاہ نوازہ نوسلی وارڈیا ہے نوسلی وارڈیا نے ایک ائر ہوسٹس ماروین سے شادی کی جو ماضی میں مس انڈیا کے مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں قائد اعظم کے اکلواتے نوازے نوسلی وارڈیا کی عمر 76 سال ہے اور وہ اس وقت ممبئی انڈیا میں رہتے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام جہانگیر وارڈیا ہے جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام نیس وارڈیا ہے جہانگیر وارڈیا ممبئی کی بڑی کاروباری شخصیت ہیں جو وارڈیا گروپ آف کمپنیز چلاتے ہیں پورے انڈیا میں ان کی کئی ٹیکسٹائل ملز ہیں اور ممبئی ڈائنگ کے نام سے ان کی ایک کمپنی بھی ہے جہانگیر وارڈیا گو ائر کے نام سے ایک پرائیویٹ ائر لائن چلاتے ہیں جس میں سو سے زیادہ ائر بسز ہیں انہوں نے ایک ائر ہوسٹل سلینہ وارڈیا سے شادی کی ہے اور ان کے دو بچے ایلا وارڈیا اور جا وارڈیا ہیں جہانگیر وارڈیا کے چھوٹے بھائی اور قائدی آزم کے پڑھ نوا سے نیس وارڈیا برطانیہ انڈسٹریز سیوہ کنج انویسمنٹ کمپنی کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ اور ایجینرنگ کے شعبے سیوہ بستہ ہیں بھارت کی مشہور کرکٹ سیریز آئی پیل سے تو آپ سب واقف ہوں گے نیس وارڈیا آئی پیل کی ٹیم کنگز الیون پنجاب کے مالک ہیں جبکہ بولی ووڈ کی مشہور ادکارہ پریٹی زنٹا ان کی پارٹنر ہیں گزشتہ کئی سالوں سے پریٹی زنٹا اور نیس وارڈیا کے درمیان محبت اور کیمسٹری انڈین ٹی وی چینلز پر دکھائی جاتی رہی ہے نیس وارڈیا کے والدہ کی جانب سے دونوں کی شادی کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا خیر دونوں میں شادی تو نہ ہو سکی بہرحال دونوں ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر ہیں نیس وارڈیا ان کے بڑے بھائی جہانگیر وارڈیا اور ان کے ماں باپ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں وہ زرتش یعنی پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بہاری ریجن سے تعلق رکھنے والے مشہور پاکستانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں حکی محمد سائید کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور مولانا کوسر نیازی کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو سیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر